اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کالنگ گوڈ ایوننگ میں ہوں عرضو قازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے جی دیکھ رہے ہیں بھیجا فرائے بھیجا فرائے کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں سب سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پھر ساپ کچھ کر چکے تو دیکھ بھی لیجئے پلکل جی ہم سب سے پہلے چلیں گے نیوز کی طرف اور نیوز سب سے پہلی ہے ہمارے پاس ایف ایٹی ایف کی پلکل جی آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ بہت دنوں سے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ایف ایٹی ایف کی گری لس سے باہر نکل جائے گا ویسے کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ سے زیادہ پاکستان کو گری سے زیادہ خاکی لسٹ سے نکلنے کی ضرورت ہے اب یہ خاکی لسٹ پتہ نہیں اس کو کہتے ہیں یہ پاڈیوہ سب کی پہلے لگا دی ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے مبارک بات دی ہے ہنا ربانی خر اور بلاول بٹو زرداری جو ہمارے فورن منسٹر ہیں بلاول بٹو زرداری ان کو بھی انہوں نے مبارک بات نے مبارک باتی ہے کہ جی آپ نے بڑا چنگا کام کی تاسی کہ پاکستان جو ہے وہ ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ سے باہر آگیا ہے اس کے بعد جی شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ آرمی چیف یعنی کے چینرل کمر جعوید باجوا صاحب کو بھی کال کیا اور باجوا صاحب سے بھی کہا کہ باجوا صاحب ہم ایف ایئی ایف کی گری لسٹ سے ساری میں بوٹ پالشنک کر رہی تھی انہوں نے کہا جی ہم ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ سے باہر آگئے ہیں اور اس کے بعد جی عمران خان صاحب جو کہ ہمارے پہلے پرائیم منسٹر رہ چکے ہیں فارمر پرائیم منسٹر ہے عمران خان صاحب نے حماد عزر صاحب جو ان کی پارٹی کے میمبر بھی ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ فائننس بھی دیکھتے رہے ہیں ایف ایٹی ایف وغیرہ کے اوپر بھی بیانات یا جی سٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں عمران خان نے حماد عزر کو مبارک بات دی اور کہا کہ جی مبارک ہو آپ کی محنت رنگ لے آئی اور ہم جی ایف ایٹی ایف کی گریللز سے باہر آگئے ہیں اور ہاں مجھے معلوم ہے ہم باہر نہیں آئے تو میں نے کہا کیا میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب باہر آگئے ہیں اب یہ لوگ کہاں سے گون سی گریللز سے باہر آئیں یہ تو ان کوئی پتا ہوگا مجھے تو نہیں معلوم میں نے تو ہر بات کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا آپ کو بتانے کا لیکن ہاں یہ ہمارے جو منسٹرز اور ہمارے پرائیم منسٹر اور فورمر پرائم منسٹر اور پریزن پرائم منسٹر اور فورن منسٹر اور آرمی چیپا ہر طرف سے مبارک بادیاں تھگڑک 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 آ رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایف ایٹی ایف کی جو ٹیم ہے وہ اکٹوبر میں آئے گی یہاں پہ مطلب آئے گی یہاں پہ کوئی نان چھولے کھائے گی اور اسی قسم کے کچھ کھانے بنے کھائے گی ہمارے ہاں جو بنتے پاکستان کے اور اس کے بعد وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم ایف ایٹی ایف کی گری لیس سے باہر آ رہے ہیں یا ابھی ہم وہیں آرام کر رہے ہیں مگر مبارک بادیوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا اکٹوبر تک میرا کیالے ہم ایف ایٹی ایف والوں کو بھی کنفیوز کر رہے گے وہ کہیں گے کہ ہم نے واقعی نہیں کوئی باہر نکال دیا جو ان کی اتنی مٹھائیاں بٹ رہی ہیں اتنی فون کال جا رہی ہیں ایک دوسرے کو تو اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے بات چیت میں یا کسی سے ڈیبیٹ کے ذریعہ آپ اگر جیت نہیں سکتے تو کہا جاتا ہے نا کہ ان کو کنفیوز کر دیجئے تو بلکل نہیں ہم بھی اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور ہم ایف ایٹی ایف والوں کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو لگے ارے کہ ہم نے نکال تو نہیں لیا نکرے لس سے اور لیکن یہ کہ یہ ایک بات ہے یہ سب لوگ بتا رہے ہیں چاہے وہ ہمارے عمران خان صاحب ہوں چاہے شہباز شریف صاحب ہوں یا ان کی ٹیم ہوں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جتنے بھی پوائنٹس تھے 35 تھے پوائنٹس وہ سب کے سب جو ہے کمپلیٹ کر دیا بلکہ انہوں نے 35 کہتے ہیں ہم نے 40 45 کر دی ہوں گے ہم بعضہ اوشیاریاں بھی کرتے ہیں تو لیکن 35 تو کری دیئے ہیں تو ہم نے سارے پوائنٹس کلیر کر دیئے تو اب ان کو اصولاں تو یہی ہونا چاہیے کہ دروازہ کھولیں اور ہمیں گریل اس سے دھکا مار کے بھار پھیک دیں لیکن اب ان امریکن کو کون سمجھائے آپ تو جانتا ہی ہے نا کہ وہ کہیں گے کہ absolutely not تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ہم تو آپ کو اپ ڈیٹس دیتے ہی رہتے ہیں ہم اسی لئے تو آئے ہیں نا آپ کو ہم کون سا یہاں پہ چھولے کھانے کے لیے آئے ہیں ہم کون سا یہاں پہ جو ہے وہ پاٹاٹا بڑا ایک ہوتا ہے بڑے مزے کا مجھے بھی بنانا آتا ہے پہ کسی دن آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو وہ بھی میں کھانے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی ہوں یہاں پہ لیکن امران خان صاحب کی پارٹی کے یہ ایک سینیٹر ہیں فیصل جعوید خان صاحب آہ بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے اور آہ لیکن ان کو نجانے کیا ہو گیا ہے اور جیسے خان صاحب بار بار کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے سازش ہو رہی ہے تو یہ فیصل جعوید خان صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی نا مداخلت ہوئی مانا مداخلت ہوئی مان لیا مداخلت ہوئی مان لیا مداخلت ہوئی مان لیا مداخلت ہوئی جب مداخلت بان لی اب مداخلت ہوگی ایک چیز کرنے کی کیا وہ چیز کامیاب ہوئی ہے ہاں وہ کامیاب ہوئی ہے مداخلت تو مداخلت کا کامیاب ہونا سازش نہیں تو پھر کیا ہے یہ جی فیصل جاویز کان صاحب تھے اور ان کے پیچھے جو میوزک لگائے گیا تھا وہ شرابی شرابی کا آپ مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک ہم اس کو سن پائیں گے اور کہاں نہیں لیکن ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں مداخلت ہوئی نا مداخلت ہوئی مانا مداخلت ہوئی مان لیا مداخلت ہوئی مان لیا مداخلت ہوئی جب مداخلت بان لی اب مداخلت ہوگی ایک چیز کرنے کی کیا وہ چیز کامیاب ہوئی ہے ہاں وہ کامیاب ہوئی ہے مداخلت یہ جی مداخلت مداخلت عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی امریکہ سے مداخلت ہوئی ہے یعنی کے انٹرفیرنس ہوئی ہے لیکن ان کی بات ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں ہے کوئی مانتا ہی نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی جب آئی ایم ایف کے پاس پیسے لینے کے لیے جایا کرتے تھے اور یہ ساری چیزیں عمران خان کرتے تھے تو ان کی پارٹی کے لوگ یہ جبیڈی باتیں کرتے تھے جس میں فردوس عاشق آبان بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی یہ پہلا دورہ تھا جس میں وہ بیکاری بن کے نہیں وہ اس قوم کا فخر بن کے گئے تھے جی اور یہ بات جو ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے جی پہلی بار ہے کہ وہ بیکاری بن کر نہیں گئے لیکن ساساً یہاں پہ جس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے جس طرح سے فیول پرائز اوپر کی طرف جاتی جا رہی ہے عام پبلک بہت پریشان ہے اس کے بارے میں شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ جی اب تو حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی برگر لے کے بھی نکلے کسی شاپ پیسے یا کسی کہنا چاہیے پاس فوٹ کے باہر تو لوگ وہ برگر بھی چھین کے لے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کا برگر کسی نے چھل لیا ہے کیونکہ ابھی تک اس طرح کی نیوز تو میں نے کوئی سنی نہیں ہے یہ میں پہلی بار شیخ صاحب کے ذریعے ہی مجھے یہ خبر مل رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی برگر چھین کے لے گیا سازد ہمارے آپ جیسے جانتا ہی ہے کہ حسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی لوگ چائے کم پیئے اور چائے کے کپ کم کر دیں اور چائے کم پیئے جبکہ ہم تو پہلے بہت اترہ آتے تھے کہ جی ابھی نندن کو ہم نے چائے پلائی لیکن خیر یہ بھی آئیشیوں کے دن تھے اور بڑے اچھے دن تھے جب ابھی نندن آئے اور چائے پیکر چلے گئے پاکستان سے اور بار بار کہا گیا کہ جی ابھی نندن کو تو ہم نے چائے پلا کے بیجائے لیکن اب اگر کوئی آیا انڈیا سے تو بھائی اپنی چائے خود لے کر آنا جب اتنا بڑا آپ لوگ جہاز لے کر آ جاتے ہیں اتنا بڑا فائٹر جیٹ لے کر آ جاتے ہیں تو دو چار پیکٹ چائے کے بھی رکھ لیے گا اس کے اندر تو جب ہم آپ کے پائلٹ کو پکڑیں گے اور پھر ظاہرے چھوڑ بھی دیں گے تو اس وقت آپ یہ چائے پلائے دیں گے اس کو تو چائے اپنی چائے خود لانے ہوگی ہم سے امید نہ لگائیے گا کہ ہم چائے پلائیں گے ساتھ ساتھ جی پاکستان کی گورنمنٹ نے ٹول ٹیکس پہ جو ہے وہ دبل کرنے کا فیصلہ کر لیا یعنی اب جہاں بھی آپ لاہور جاتے ہیں یا کراچی جاتے ہیں یا پشاور جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو آپ کو دبل 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 کرایا دینا ہوگا اور ٹول ٹیکس آپ کو دبل بڑھنا پڑے گا ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سندے کی رات نو بجے وہ پورے ملک سے لوگوں کو نکالیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے کہ جی اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے جی اور ساتھ ساتھ کسی نے یہ بھی جو ہے کہیں سوشل میڈیا سے مجھے ملا کہ یہ طریقہ بھی استعمال ہو رہا ہے ہاو ٹو میک ہوم میٹ پیٹرول بلکل جی گھر میں پیٹرول کیسے بن سکتا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب سندے کو جیسے میں نے کہا کہ سندے کو پہنچ رہے ہیں اسلام آباد ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے کہ سارے پاکستان سے لوگ نکلیں اور پروٹیسٹ کریں مہنگائی کے لیے اس کے لیے جی کسی نے یہ ہینڈ بیک بھی دکھایا تھا دیکھیں نا جی اگر پروٹیسٹ میں باہر نکلیں تو کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے مگر کہہ رہیے ایک اپنا مسئلہ ہے لوگوں کا کہ وہ اس کو کیسے سالف کرتے ہیں ہم جی چلتے ہیں ایک ویڈیو کی طرف اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں حضرت شیخ علی ابن حیطی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا اب بڑا خوش خوش تھا تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے کتنا سج دھج گیا ہے اور کتنا خوش ہے کون تھا یہ گوز پاک مسکر آگے کہتے ہیں وہ عید کا چان تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا وہ کون تھا عید کا وہ عید کا عید کا چان تھا اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے جی تو یہ بتا رہے تھے کہ ان کے مولانا صاحب کے پاس جو ہے وہ عید کا چاند آیا تھا اور پوچھتے آیا تھا کہ جی 29 کو نکلوں یا 30 کو نکلوں مطلب حد ہوتی ہے پھینکنے کی بھی کوئی لیکن انہوں نے کوئی حد رکھی ہوئی نہیں ہے کہ ہم ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں یہ بات حضور داتا کا لقصہ یہ جویرین نے مجھے ہاتھ تیک ہوا تو وہ تشریف لائے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ایسے کھول دیا اسی وقت تو یہ ہمارے مشائق ہیں تو ہماری یہی تو حرمانی رستگیری ہے یہ ہو رہی ہے تو پھر ہمیں تصدیقیں ہو رہی ہیں تو یہ ایک مافیا تھا کہ پھر لاہور میں تھا تو اٹیک کے بعد بھی وہ چیک کرتے ہیں وہ 36 گھنڈے گیا اٹھالی کے انٹیلو کا یہ آپ رہیں گے تو پھر وہ دیکھا کہ میں مجھے تکلیف دوبارہ محسوس ہوئی تو اس تکلیف میں ابھی میں نے کہیے تو دوبارہ پھر اٹیک ہونے والا میں گھر میں تھا کسی کے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے کیا اس وقت تو وہ جب دونوں انبیاء تشریف لائے تو میں عدب کیلئی جب اٹھنے لگا تو انہوں نے فورا ہاتھ سے اشارہ کیا میرا جسم وہی جام ہو گیا جام ہو گیا وہیم کو اٹھے نہیں سہی لی نہیں سکا تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے میری طرف اشارہ کیا تو میرا پورا وجود روشن ہو گیا اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو انہوں نے فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ اس کے دل کے نالیوں کے قریب دل کے قریب یہ کلار چار پانچ ابھی یہ لگے ہوئے ہیں ان کا تھوڑا سا زور بڑا تو یہ پھر اٹیک بہت بڑا ہوگا پھر اس کے بعد بھی اٹیک ہوتا ہے تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے تین فونکیں ماری تو پہلا قرار جو بڑا تھا وہ کچھ وقت خون میں شامل ہوگے ختم ہوگیا پھر دوسرے قرار پانچ پر تین فونکیں ماری اور اس مجھے میری دم ایسے میری سیدھ ٹھیک ہوگئی اور وہ خون میں رما ہوگئے تو انہوں نے کہا کوئی بات جی یہ تھا مولانا صاحب اور یہ مطلب پھونکوں کے ذریعے بائی پاس کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے کہ اگر کسی کی ہارٹ سرجری ہو تو ان کے جو مولانا صاحب کے جو کہنا چاہیے استاد ہیں یا ٹیچر ہیں انہوں نے کس طریقے سے پھونکیں مار مار کے جو ہے وہ ہارٹ کی سرجری کر دی اور بلکل ٹھیک کر دیا کیا اس قسم کی باتیں تو یہ مولانا کرتے رہتے ہیں لیکن ہم چلتے چلتے ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ محمد کی دعاوں سے یہ تاروں کی ڈیوٹی لگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب کوئی جن وہاں نہیں جا سکے اگر کوئی جاتا بھی ہے چاہے وہ پاکستان کا جن ہو یا امریکہ کا ہو کوئی بھی نہیں جا سکتا اگر امریکہ گیا ہے چاند پر تو گیا ہے تو گیا ہے چاند تو بالکل نیچے جیسے یہ پنکہ چھت سے نیچے ہیں چاند نیچے ہیں لیکن جس دن امریکہ پہلے آسمان کو چیر کر کے دوسرے پہ پہنچا دوسرے کو چیر کر کے تیسرے پہ پہنچا تیسرے کو چیر کر کے چوتے پہ اور ساتھویں آسمان کو چیر کر کے ساتھویں پہ پہنچے ساتھویں کے اوپر عرش ہے عرش پہ پہنچے اور وہاں سے پھر یہ ہے کہ جنت میں امریکہ پہنچے تو پھر اس دن اسم اللہ کو بتا دینا پتلون اس کا پھٹے گا لیکن آسمان تک پہنچے گا بھی نہیں چاند تک اگر کوئی گیا ہے تو ہمارے کسی مولوی نے ڈیڑھ ہزار سال ہمیں گزر گئے ہمارے مولویوں کو لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے اس کا انکار بھی نہیں کیا ہے چاند پہ جانا امریکہ چاند پہ تو اب گیا وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں لیکن اللہ کی قسم ہم آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے ہمارے پاس یہ آلات مولویوں کی تھی مولوی کو پھٹکار ہوگی خدا کی کہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا ہماری سائنس اور فلسفہ کی کتاب ان خبیصوں نے انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے اتفاقی اور عدم اتفاق کے بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلوس کی یہ سب کچھ ہم سے چوری کے گورے نے گورے کے باب جانتا ہے سائنس کو جی تو یہ مولانا صاحب تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسی ان کی ساری سائنس کی بکس چوری ہو گئے ہیں اور اسی لئے انگریز جو تھے وہ چاند پہ پہنچ گئے ورنہ تو یہ خود پہنچنے والے تھے اور وہ تو جا بھی نہیں سکتے تھے اور اسی قسم کی باتیں یہ کرتے ہیں اپنے مدرسوں میں اور اسی قسم کی باتیں یہ کرتے ہیں جہاں جہاں مسجد مدرسے ہر جگہ بیٹھ کر اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہستے کیوں ہیں اور لوگوں کو ہسنا نہیں چاہیے بلکل ان کی باتیں سن کر لیکن اب آپ خود ہی بتائیے جو باتیں یہ کر رہے ہیں وہ کہاں تک ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو جیسے کہ نیوز بھی بتاتے جا رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل یعنی کہ سنڈے سنڈے کو عمران خان صاحب جو پلٹیکل ریلی لے کر نکلنے لگے ہیں اس میں ان کو کہاں تک کامیابی ہوتی ہے اور کتنے لوگ باہر آتے ہیں ویسے گرمی تو بہت ہے لیکن یہ والا فیشن آپ لوگ پھر بھی نہ کیے گا مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کی پکچر ہے ویسے ایک تو مجھے سونم کپور لگ رہے ہیں لیکن دوسرا کون ہے پتا نہیں اور ان کے ڈریس تو خیر میں کیا کہوں یہ تو رنبیر سنگھ سے بھی زیادہ عجیب قسم کا ڈریس ہے ساسا جی یہ ہیں جی شہباز گل صاحب جن کی دادی آلو پھلک چھوڑ آئیٹی پکتے ہوئے انہوں نے کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ جی ایف ای ٹی ایف سے اچھی خبر آ رہی ہے وہ تو بہت اچھی خبر آ ہی رہی ہے اور ہم نے پہلے بتا بھی دی ہے لیکن شہباز گل صاحب یہ بتائیے گا آپ کی جو بیگم ہیں وہ امریکہ سے کہا با رہی ہے سنے گیارہ سال سے پی ایش ڈی کرنے گئی ہوئی ہے واپس ہی نہیں آئی ہے اور اب تو انیورسٹی کہہ لیے لاو جی ہمارے پیسے واپس کرو تو ذرا ان کی بھی نیوز دے دیتے تو اچھا ہی تھا انہوں نے بھی جو ہے وہ یہی کہا ہے کہ آج پاکستان کو گریے لسٹ سے نکالا نہیں جائے گا یعنی کہ ابھی تک کوئی ایسی خبر ہے نہیں ہمارے پاس لیکن پھر بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ اکٹوبر تک مزید رکھا گیا ہے یہ جی علماء ہیں اور ان کی ان کا کہنا ہے کہ اٹھارہ سال سے کم یعنی ایٹین ایئر سے کم کی جو ہے شادی کی جا سکتی ہے اور اس سے یہ اسلامی نظریاتی کونسل والے ہیں جو قراردات لا رہے ہیں کہ اٹھارہ سال سے کم عمر میں بھی شادی کی جا سکتی ہے کسی بچی کی یا کسی لڑکی کی میرا قیال ہے بہت غلط ہے اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور جی یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو کبھی ایمکو ایم میں ہوا کرتے تھے الطاق حسین صاحب کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ جو کراچی میں الیکشنز ہو رہے تھے اس کے دوران ان کو کوئی گولی لگی ہے ساتھیوں کو نہیں بتایا اور رات میں جا کر اپنی پٹی کرا لی ہو بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو گولی ان کو پاہ میں لگی ہے وہ آجی گولی باہر تھی تو انہوں نے خود ہی نکال لی مطلب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی فلمی سین بتا رہے ہیں جس میں گولی لگتی ہے اور ہیرو اپنی گولی خود ہی نکال لیتا ہے تو اس قسم کی حرکتیں یہاں پر ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹی ایل پی والے یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان والے جو ہیں وہ جیتے چلے جا رہے ہیں کراچی میں سیڈز اور اگر یہی حال رہا اور یہ لوگ ایسے ہی جیتے رہے اور آگے بڑھتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب ہم ان کو نیشنل اسیمبلی میں بھی بیٹھا ہوا پائیں گے اور اس کے بعد پاکستان کا کیا حال ہوگا پاکستان میں کس طرح کا محول ہوگا یہ تو آپ لوگ سمجھ ہی سکتے ہیں ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں میں وہ جو گورنر ہاؤس کی دوار توڑ جاتا ہوں اس کی میں آپ کو وجہ آج بتا دیتا ہوں کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اتنا کانکریٹ ہو گیا ہے کہ اگر آپ وہ دوار توڑیں گے تو آپ کو نظر آئے گا گورنر ہاؤس کے گارڈنز اس کی یعنی اور گریم نظر آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کتنو جیس طرح یہ موڈ ٹو موڈ کمیونکیشن ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں پانچ ساتھ سے گئے یوں ڈرن کرتا ہے میں نے تو اس کو کبھی ڈنائی نہیں کیا میں تو کہا کہ یہ تو بڑی عقل مندی کی بات ہے کوئی بھی دنیا میں لیڈر آج تک آئے نہیں ہے جو اپنے اوبجیکٹر پر پہنچنے کے لیے یوں ڈرن کرے نا یوں ڈرن جو ہوتا ہے پہلی بات تو یہ نہیں ہے پرائی منیسٹر کے پچپن روپیہ کیسے میں کہہ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائی منیسٹر کا ہیلیکاپٹر جو ہے وہ اپنا ہے کرایا نہیں دے رہے جو ان کا پائلیٹ ہے اپنا ہے کرایا نہیں دے رہے ہیں ٹیکنیشن اپنے ہیں ان کو نہیں دے رہے ہیں تو میں نے جا کر کے گوگل کیا کہ ہیلیکاپٹر پر کلومیٹر جو ٹیول کرتا ہے تو اس کی فیول کوسٹ کتنی ہے جی یہ تھے کچھ منسٹرز جو عمران خان کے ٹائم پہ تھے لیکن ابھی بھی اس سے کچھ مختلف لوگ نہیں ہیں ابھی بھی آپ کو کچھ اسی قسم کے لوگ نظر آئیں گے اور جیسے کہ بار بار بات کی جا رہی ہے فیول کی اور بار بار بات کی جا رہی ہے فیٹی ایف کی اور مبارک بادیاں چل رہی ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک تو ہم ابھی نندن بھی دکھایا ہم نے آپ کو کہ ہم نے ابھی نندن کو چھائے پلائی تھی لیکن ہم نے ابھی نندن کو چھائے کیوں پلائی تھی اور ہم نے ابھی نندن کو واپس کیوں بھیج دیا وہ بھی ہمیں بھولانی چاہیے ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائی منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف از آرمی صاحب تشریف لائے پیر کاپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے جی اور یہ خبر کہا گیا کہ جی غلط ہے اور یہ غلط بتایا گیا جیسے نو بجے تو ہمیں بھی سوٹ نہیں کرتا ہے تو تھوڑا ہندوستان کو سوچنا چاہیے لیکن کہر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نئے ہمارے فورن منسٹر آئے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں ساست جی ایک اور بھی نیوز چل رہی ہے آج بڑا ٹی وی پہ ہنگامہ تھا کہ یہ کہا گیا کہ جی خورم دستگیر خان صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے ممبر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں ایک سال کے لیے بھی گورنمنٹ ملتی ہے تو بھی ہم پکڑ لیں اور ہم جو ہیں وہ گورنمنٹ اسٹیبلش کر لیں اپنی تو ہی بہتر ہوگا ورنہ کئی کیسے کھل سکتے تھے پرائیم منسٹر شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمدہ شہباز کی خلاف اب یہ بات کہاں تک صحیح ہے اور یہ بات کہاں تک چلتی ہے اس کی ڈیٹیل لے کر ہم جلدی پھر حاضر ہوں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں اور کیا کیا ہو رہا ہے لیکن خیر انٹرنیشنل نیوز بھی ہم آپ کو دیا ہی کرتے ہیں اور ہمارے مہمان بھی آ کے اس پر ڈسکس کرتے ہیں اور ہمیں مزید سمجھنے کی جو ہے ان سے موقع ملتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے لیکن ابھی یہاں کے لیے اس وقت اتنا ہی اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے تینکیو